بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار شاویز ٹاپ ٹین مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آج ہم ہمارے کلائنٹس کے ساتھ جو ہے ہم بلو وڈ سٹی اس ٹائم چکری انٹرچینج کے اوپر ہیں چکری انٹرچینج کے اوپر سے جو ہے ہم جا کر یہ ہمارے کیا سے سعودی عربیہ سے جناب عرشت صاحب آئے ہوئے ہیں اور عرشت صاحب کے ساتھ جو ہے ڈاکٹس صاحب ہیں ان کو جو ہے ہم آج بلو وڈ سٹی جو ہے وہ سائٹ کی اوپر لے کر جا رہے ہیں اور آج جا کر وہاں پر دیکھتے ہیں کہ مینجمنٹ نے کتنی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ سائٹ کی اوپر کی ہوئی ہے کتنا کام وہاں پر ہو چکا ہوا ہے کتنا کام ہونا باقی ہے اور وہاں پر سائٹ پر وزٹ بھی کریں گے اور ان کے تاثرات بھی وزٹ کے بعد جانیں گے کہ کیا ان کی انویسٹمنٹ جو انہوں نے کی ہے وہ سیو ہے سکیور ہے یا ان کو کسی پریشانی کا شکار ہے کہ یہ بھی پلوٹ بیچنا چاہ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم سائٹ کی اوپر جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دیتے ہیں موسیقی یہ جی ہم جناب اپنے بھائی ارشر صاحب کے ساتھ جو ہمارے آپ کو میں نے بتایا کہ کیا سے سعودیہ سے جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں چونکہ ان کا ایک ابھام تھا ایک کنفیوزن تھی کہ جی میں وزٹ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جتنے بھی کلائنٹ ہیں وہ باہر بیٹھ کے محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں اور ملک کے اندر پیسہ بیج رہے ہوتے ہیں کہ یار چلیں ہم اٹلیس چار پانچ سال کے بعد ملک میں جائیں پاکستان میں جائیں تو ہمارا کسی اچھی آسنگ سوسائٹی میں تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر جو ہے وہ کچھ چیز بن جائے تو ہر بندے کی یہی خواہش ہے میں ہوں آپ ہیں ہر بندے کا یہی یہ یہ آپ کا مین ایوی نیو ہے عرشت صاحب بلوک صاحب یہ آپ کا جو مین راؤنڈ باؤٹ ہے ویڈیو کے اب چلنے نے تاکہ جو اور کلائنٹس ہیں اس سائٹس کے اوپر بھی انہوں نے ساری کٹنگ جو ہے وہ کر دی ہوئی ہے ڈیویلپ کر دیا ہوئی ہے اور یہ تھوڑا سمیں آگے اس کی اوپر آپ کو لے کے چلتا ہوں جو جرنل بلوک والے لوگ تھے جنہوں نے شروع میں سارے پیسے جو ہے وہ سیکٹر ون سیکٹر ٹو سیکٹر تھری اور وہ دے دیئے تھے وہ ان کے تمام تر جو ہیں ان کو یہ پلوٹس دیئے گئے یہ جناب آپ کا کیڈٹ سکول جو ہے وہ بلو ورڈ سٹی نے جو ایک میگا تمام بیلڈنگ یہ ریڈی ہو چکی ہے اس میں یہاں پر ابھی پروپر وہ دیکھ رہے ہیں سکیورٹی وغیر اور یہ فورسی سکول کالیج سسٹم جو ہے جو بلو ورڈ سٹی نے کہا تھا وہ اس کی اوپر پروپر جو ہے وہ بن چکا ہے باقی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنرل بلوک والے جو میمبرز تھے یہ دیکھیں یہ آپ کا لنک روڈ ہے اور اس کی اوپر یہ سٹریٹ لائٹس آپ دیکھ رہے ہیں روڈ کارپیٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا جنرل بلوک کے کچھ سیکٹرز ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے چاند ایک سیکٹرز ہیں اسی طرح آگے تک مشینری لگی ہوئی ہے آگے آپ کہیں گے تو میں آپ کو لے ج ہوں گا یہ یہ سٹریٹس لگی ہوئی ہیں اور اس کی اوپر آگے بھی یہ ٹوٹل اسی طرح ہی آگے دیولپمنٹ ہو رہی ہے تو اس سائٹ کے اوپر یہ وہ میمبرز تھے اس سائٹ کے اوپر دیکھیں کہ دیولپمنٹ ڈیلی بیس کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے دیولپمنٹ مینجمنٹ نے روکے نہیں آپ بیشک انسٹالمنٹس دیں نہ دیں یا جو بھی لوگ اس چیز کا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی دیولپمنٹ نہیں ہو رہی تو میں ان کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں تاکہ وہ دیکھیں یہ د دیکھیں بڑے بڑے پولز یہ اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ یہ زمین کھا جاتی ہے بھائی جن ٹھیک ہے یہ جتنی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اوپر یہ کروڑوں روپیہ زمین کی اندر چلا گیا جو بظاہر نظر ہی نہیں آرہا ٹھیک ہے تو یہ آپ ہم سارا دن میری کوشش ہوگی کہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ آج ہو سکے میں آپ کو عرشت صاحب کو جو میرے عرشت صاحب ہیں یا ڈاٹ صاحب ہیں میری کوشش ہے کہ یہ دیکھیں بڑے بڑے اپنے پلانٹ جو ہیں وہ یہاں پر لگا دی ہوئے ہیں تو یہ لوگ جو بھاگنے والے ہوتے ہیں یا جو نوسرباز ہوتے ہیں جو فراڈیے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی کام کرتے ہیں کبھی بھی نہیں کرتے یہ تو ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہے آپ اس سائٹ کے اوپر دیکھیں دانیال یہ ذرا نیچے سے بے شک اوپر سے اس کو دکھائیں تمام طرح کلائنٹس کو نکل کے تاکہ وہ کلائنٹس جو سائٹ کے اوپر آ کے نہیں دیکھ سکتے کہ ڈیولمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں ب ہمارے پاس کوئی ڈراؤن نہیں ہمارے پاس یہ سمپل سا فون ہے جس کے اوپر میں اپنے کلائنٹس کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ سامنے آپ کو سرین ویلاز بن رہے ہیں وہ سرین ویلاز ہیں جس کے اوپر تمام طرح جو لوگوں نے پیمٹس دیئی تھی اور وہ ان کے اندر وہ لیویبل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریبا ایک سو ایک سو بیس ویلاز ہیں جو ریڈی ٹو کنسٹرکٹ ہیں اور یہ آپ کا سارا جنرل بلوگ کا مین بولے وارڈ ہے مین اب ہے جس کے اندر لوگوں کو پلوٹ نمبر الارٹ دیئے گئے ہیں آپ دیکھیں کہ بجلی کی ڈی پییں بھی جو ہیں وہ سائٹ کے اوپر لگی ہیں تاکہ بجلی کا کوئی پرابلم ہو کسی قسم کا تو وہ بھی اس کے لئے آپ دیکھیں کہ پورے راؤنڈ باؤٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہم ایک موبائل سے ویڈیو بنا کر لوگوں کو حقائق پر مبنی دکھا رہے ہیں اس سائٹ کے اوپر بھی آپ کو مشینری دیکھ رہے ہیں بیک سائٹ کے اوپر آپ پلانٹ دیکھیں اتنا بڑا پلانٹ جو ہے وہ مینجمنٹ بلو ورڈ سٹی نے لگایا ہوا ہے تو ہم کوئی ڈران کے ساتھ یا کوئی بڑی بڑی ویڈیوز بنا کر آپ کو نہیں دکھا رہے ہیں صرف یہ حقائق پر مبنی یہ جو مشینری لگی ہوئی ہے جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہوئی ہے جن لوگوں نے پیسہ لگایا ہے ظاہر ہے ان کو یہ ساری چیزیں دکھانا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں اپنا رائٹ سمجھتے ہیں تاکہ وہ اگر ملک سے باہر ہیں تو اس چیز کے اوپر رہے ہیں کہ ہم نے جدر پیس پیسے لگائیں ہمارے پیسے سیو ہیں ہم چار سال پانچ سال کے بعد اگر جائیں گے تو ہمارے پیسے جو ہے وہ سیو اور سیور ہوں گے تو اتنے جو پیسے آپ دے رہے ہیں وہ آپ کو پتہ یہ ہے آپ کتنی ڈاؤن پیمنٹ دے رہے ہیں کتنی انسٹالمنٹ دے رہے ہیں اور آپ ایک پلوٹ کی آفر جو ہے وہ لے رہے ہیں یہ دیکھیں اس سائٹ کی اوپر آگے میں جا کر آپ تمام میمبرز کو دکھاتا ہوں تاکہ مزید جو ہے ہم آگے یہ مین بلو ورڈ ہے ہم اوبر سیز بلوک کے اندر انٹر ہو رہے ہیں اوبر سیز اور سپورٹس ویلی سپورٹس ویلی آپ کو دیکھیں کہ بڑا زبردست بلوک ہے اس کا اور یہ جناب سیکیورٹی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا زبردست جو ہے وہ انتظام ہے ٹھیک ہے جی یہ یہاں پر اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں اور اوبر سیز بلوک کے اندر یہ اس کا جناب مین آپ کا بلے وارڈ ہے مین انٹرنس ہے وہ میمبرز وہ کلائنٹس جو ہیں جو سائٹ کی اوپر آکے نہیں دیکھ سکتے اور میکسیمم جو لوگ ہیں ان کی انویسٹمنٹ اوبر سیز بلوک کے اندر ہے تو یہ اوبر سیز کے اندر یہ سائٹ کی اوپر بھی مشینری لگی ہے اور یہ یہ مشینری لگی ہوتی ہے یہ لاکھوں روپیہ آپ کا ایکسپینس ہوتا ہے لاکھوں روپیہ یہ پیسے لے رہی ہوتی ہے یہ کہ انہوں نے بناوٹی لاکر یہاں پر نہیں کھڑی کار دیتے کہ آپ لوگ آئیں یا ویڈیو بنانے کے لیے یا اس چیز کے لیے تو یہ وہ چیز نہیں ہوتی یہ جو حقائق پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام طرح لوگوں کو نظر آ ج جاتی ہیں کہ وہاں پر کام ہو رہا ہے وہ وہاں پر چیزیں ڈیویلومنٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سائٹ کے اوپر مشینری ہے یہ سارا اوبر سیز بلوک ہے یہ سائٹ کے اوپر جیتنا بھی آپ لیفٹ اور رائٹ سائٹ کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ سارا اوبر سیز بلوک ہے اور اس کی منجمنٹ کے پاس جگہ مجود ہے ٹھیک ہے سوسائٹی کے پاس سارا ایریا جو ہے اس کا ان کے پاس مجود ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ جگہ مجود نہیں ہے یہ جی اوبر سیز بلوک ادھر سے ب پر اگر آپ دیکھیں تو یہ کی ساری مشینری جو ہے وہ سائٹ کے اوپر لگی ہوئی ہے تو یہ آگے جا کر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ عرشت صاحب سارا جو ہے وہ بلوک ہے اور یہ کچھ میرے انویسٹرز کلائنٹس ہیں جو میرے ساتھ ویزٹ کر رہے ہیں بلو وڈ سیٹی کے انہوں نے بھی بلوک کے اندر انویسٹمنٹ کی اللہ پاک ان کے بھی رزق جانمال میں برکتیں دے اور جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بھی انویسٹمنٹس کی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی چھوٹی سی کاوش کو چھوٹی سی کوشش کو لوگوں کو دکھائیں بتائیں آگے ان کا مقدر ہے ان کا نصیب ہے جی ٹھیک ہے کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ اللہ کی ذات دے رہی ہے تو یہ سارا اوور سیز بلوک ہے اوور سیز کے بلوک آگے جو ہے اس کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے وہ سپورٹس والی بلوک کی ہے ٹھیک ہے جی یہ سابق آج گاڑی کے اوپر ویزٹ کروانے کا امام کیسط ہے جی تھا کافی عرصے بعد جو ہے وہ بلو وٹ سیٹی کا سائٹ ویزٹ ہم لوگ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ آل لیڈی وہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سارا آ 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 ر ہی بلوک ہے میں کہ یہ کر رہا ہے آگے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ٹھیک ہے جی گن نہیں سکتے آپ پندرہ بیس پچیس پر شینے تو یہاں پر لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جو یہاں پر ڈیویلپمنٹ کر رہی ہے آپ کی لیفٹ سائٹ کے اوپر لیفٹ سائٹ کے بعد آپ رائٹ سائٹ کے اوپر دکھائیں رائٹ سائٹ کے اوپر بھی وہ آپ دیکھیں جہاں پر وہ وائٹ کلر کی گاڑی کھڑی ہے وہاں پر بھی انہوں نے ڈیویلپمنٹ پروپر یہ پارڈ جو ہیں وہ کٹ رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس پارڈ کی کٹنگ کے اوپر کتنا پیسہ آپ کا بھیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں کہ جو لوگ ڈیویلپرز ہیں یہ دیکھیں سٹریٹ لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں سٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں روڈ کا رپیٹنگ ہو رہے ہیں اور اس سائٹ کے اوپر ساری مشینری جو ہے وہ آج کا مقصد تھا ڈیویلپمنٹ دکھانا نہ کہ آپ کو اپنی تصویر اور گاڑی دکھانا تھا بہت سارے دوست ہمارے آتے ہیں وہ اپنی تصویریں دکھا کر اپنی گاڑی دکھا کر تو واپس چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ باہر بیٹھے ان کو یہ ڈیویلپمنٹ دکھائیں کہ کتنی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کتنی نہیں ہوئی یہ دیکھیں یہ مشین جو ہے وہ سائٹ کی اوپر لگی ہوئی ہے اپنا کام جو ہے وہ کر رہی ہے پاڑی کو کاٹ رہی ہے تو مقصد یہ ہے کہ جو ڈیویلپر جو ہوسنگ کام کرتے ہیں ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں اور لوگ انویسٹر وہاں پر سکیور فیل کرتے ہیں اس سائٹ کے اوپر دکھائیں وہ جہاں پر وہ بلو کلر کا بورڈ لگا ہوا ہے سب وہ اینڈ پر دیکھ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا دیکھیں اس چیز کو تو یہ انہوں نے خوبصورتی کے لیے ایک چیز جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے یہ سارا آپ کا اس سائٹ کے اوپر دکھائیں جہاں پر یہ انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں چوکییں بنائی ہوئی ہیں تاکہ کوئی بھی آ کے مخالف ہماری زمین کے اوپر اپنا قبضہ نہ جمعے سکیورٹی یہاں پر موجود ہے تو آپ کے پیسے کے محافظ مینجمنٹ بزاتے خود ہے ٹھیک ہے تو آگے جو ہے وہ آپ کا سارا سپورٹس ویلی اور یہ ہوگا یہ تھی آج کی ویڈیو اوورسیز کی جی ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بلو وڈ سٹی کی سائٹ کی اوپر جا رہے ہیں اور بلو وڈ سٹی کے اندر جا کر ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنا ڈیویلمنٹ کا کام ہوا کتنی سائٹ ویزٹ ہوئی کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے ڈراؤنز یا وہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہم اپنے کلائنٹس کو دکھائیں جو حقائق پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھیں اس طرح ہم اوورسیز بلوگ کے اندر کھڑے ہیں یہ اوورسیز بلوگ کا سارا آپ دیکھیں کہ اوورسیز بلوگ بھی ایک زبردست جو ہے سائٹ کی اوپر ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے جن لوگوں نے بھی پیسے لگائے ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹس کی ہیں تو الحمدللہ وہ سیو ہیں وہ سکیور ہیں ان کا پیسہ سیو ہے ان کی پیسے کے محافظ مینجمنٹ بلو وڈ سٹی ہے اور وہ تمام لوگ آج میرے ساتھ جو آج کی ویڈیو کا جو مقصد تھا یہ میرے دوست ہیں بھائی ہیں جناب عرشت صاحب اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ پورا نام ڈاکٹر ڈاکٹر ایم بی خان جو ہے یہ ہمارے ساتھ آج انہوں نے میرے ساتھ انویسٹمنٹس کی ہوئی ہے بلو وڈ سٹی کے اندر اوورسیز بلوگ کے اندر جنرل بلوگ کے اندر اور بھی بہت ساری آسنگ سوسائٹیز کے اندر یہ اوورسیز ہیں اور یہ سعودیہ کے اندر ہوتے ہیں محنت مزدوری اپنا کام کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں وہاں پر تو ان کی یہ خواب تھا خواہش تھی کہ یار میں پیسہ لگانا چاہتا ہوں میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہے کہ بلو وڈ سٹی ہے بہت بڑا کوئی ٹوری سٹی بنے جا رہا ہے تو بہت بڑی ان کے پاس رکبہ مجود ہے ان کے پاس لینڈ مجود ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو میں نے کہا جی موسٹ ویلکم بے شک آپ نے کسی کے ساتھ بھی انویسمنٹس کی ہے تو میں پرسنلی طور پر ٹیم کو چھوڑ کر لوگوں کو چھوڑ کر میں آپ کو خود جو ہے وہ ویزٹ کرواتا ہوں سائٹ کے اوپر تو آج آپ خود ہی ان کی زبانی کوئی وہ بات نہیں ہے آپ ان سے خود سن سکتے ہیں کہ کتنی لینڈ مجود ہے سوسائٹی کے پاس کتنا جو ہے وہ رکبہ سوسائٹی کے پاس مجود ہے تو جی ارشی صاحب خود ہی آپ کو بتاتے ہیں جی میں آپ کا پہلے بہت شکریہ دا کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ نے ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ہمارا آپ نے حال کیا میں آپ کی ویڈیو دیکھ کے آپ سے صرف پون پہ بات کی آپ پہ اعتماد کر کے آپ پیسے بیئی دیئے ایسے ہی ہے تو آپ نے بہت اچھا میرا مستقبل بنایا میرے بچوں کا مستقبل بنایا ماشاءاللہ آپ کو بہت مبارک ہو دوسری یہ بات کہ جتنے بھی اوورسیئر ہمارے باکستانی اوورسیئر ہیں آپ آپ اعتماد کر کے سرداد شادیر سب کو آپ پیسے بیجیں اور ان پہ اعتماد کر کے جو کچھ آپ بلیو ویلڈ میں کینگ ڈام ویلی میں آپ زمین لینا چاہتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں ہمارے دوست ہیں صرف میں نے پہلی بار آج ان سے ملا ہوں آپ نے دیکھئے بلیو ویلڈ سٹی میں کتنی ماشاءاللہ بہت زبرست جو میری سوچ تھی نا اس سے بھی زیادہ میں تو ادھر کہتا تھا کہ کیا پتہ ادھر کیا ہوگا کیا نہیں لیکن ماشاءاللہ بہت زبرست یہ دیکھیں یہ آپ کی بڑی مربانی ہے اور ہم پہ آپ نے بڑا کرم کیا اور اچھے آدم ہیں سرداد شادیر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں اور بہت اچھے میں نے صرف ان پہ اعتماد کر کے ویڈیو کال پہ ان کو پیسے بے دیا لیکن انہوں نے سارا سسٹم ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ کیا جو بھی فائل ڈاکومنٹ جتنے بھی تھے ابھی ہمارے پاس ہیں کمپلیٹ ہیں ان کا میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں زمداری کے ساتھ سروسیز دیئے ہیں جی جی زمداری کے ساتھ انہوں نے ہمیں سروس دیئے ہیں ماشاءاللہ میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمارے اوورسیر جتنے بھی ساتھی ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ادھر بلیو بھائل کنگڈام والی جس میں بھی کرتے ہیں آپ اپنے پیمنٹ بھیجیں اور یہاں ایک ایک پلاڈ لے یہ آنے والا مستقبیل کے لیے آپ کے بچوں کے لیے بہت اچھا ہے روشن مستقبیل آپ کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی اور آگے کے لیے میں یہ ایکسپیکٹیڈ کرتا ہوں ایکسپیکٹیڈ کے برائٹ فیوچر ہے جو لوگ یہاں انویسٹ کریں گے ان کے پیسے رائے گا نہیں جائیں گے یہ کھربوں روپے کا کام ہو رہا ہے سوسائٹی کروار یہ لیبر لگی ہوئی ہے جس جگہ گئے ہیں بھاری مشینری ہے اور وسیع راضی ہے اور بڑے مشاہلہ اچھے انہوں نے سیکٹرز پارٹیشنز گوڈ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اللہ باگ جی برکتے ہیں دے جی بلو وڈ سٹی کو بھی اور آپ لوگ جنہوں نے بھی انویسٹمٹس کی ہے جو لوگ کر رہے ہیں جو کرنا چاہ رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی جو چار سال کی آسان پیمنٹ پلین کے اوپر بلو وڈ سٹی کے تھوڑی سی ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر دے کر بعد میں آپ نے پیسے چار سال کے اندر دینے ہیں تو ان لوگوں کے لیے میرا یہ ایک میسیج ہے یہ دوست میرے بھائی ہیں انہوں نے آپ نے سنا ہم کو ان کو گھر سے تیار نہیں کر کے لائے تھے کہ آپ نے آکے یہاں پر جائے وہ بولنا ہے تو آج وزٹ کیا تو میں نے کہا میں اپنے باقی کلائنٹس کو انویسٹرز کو ویورز کو جنہوں نے جس سے بھی پلال لیا لیکن آپ کے پیسے سیو ہیں مینجمنٹ بلو وڈ سٹی سائٹ کی اوپر کام کر رہی ہے اوور سیز کے اندر جرنل کے اندر وارٹر فرنٹ کے اندر سپورٹس ویلی کے اندر اور اس کے علاوہ سیکٹر ون سیکٹر ٹو سیکٹر تھری کمرشل مین ایوی نیوز جتنے بھی اس کے بلوکس ہیں آپ بلیو کریں کہ مجھے وہاں پر تحدے نگاہ مشینری نظر آئی ہے اور تحدے نگاہ جو ہے وہ development نظر آئی ہے اس سائٹ کے اوپر اگر میں اوور سیز بلوک کے اندر اس ٹائم کھڑا ہوں تو اوور سیز کی بھی ہر طرف آپ کو جہاں تک ایک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک آپ کو development کا ایک اعلی میاری development جو ہے وہ ملتی ہے تو most welcome اسی طرح آپ لوگ جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہی ہمارا احساسہ ہوتی ہیں جو وہی ان کے ساتھ ہی ہمارا روزگار جڑا ہوتا ہے آپ لوگ وہاں پر محنت مزدوری کرتے ہیں کام کرتے ہیں اور ہمیں پیسے بیجتے ہیں اور ہم آپ کے پیسے کے محافظ ہوتے ہیں جو پیسے جس مقصد کے لیے مجھے انہوں نے دیئے میں نے ان کے اسی مقصد کے لیے ان وہاں پر لگائے تو آپ لوگوں کے بھی جس مقصد کے لیے آپ لوگ میرے ساتھ انویسمنٹس کرتے ہیں فیصل ٹاؤن کے اندر فیصل ہیلز کے اندر کیپیٹل کے اندر روڈن کے اندر کینگڈم ویلی کے اندر یا پارک ویو سیٹی کے اندر سی ڈی اے سیکٹرز کے اندر کمرشل میں ریزیڈنشل میں اپارٹمنٹس میں جہاں پر بھی آپ انویسمنٹس کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی میں آج اس مقام پر ہوں ارشتر صاحب میں آپ لوگوں کی وجہ سے ہی آج اگر میں نیک نیتی کے ساتھ محنت کے ساتھ سٹرگل کے ساتھ آپ لوگوں کو سرویسیز دیں تو آج آپ کا میرا رشتہ جو ہے وہ گھر تک ہے ٹھیک ہے جی میں ایک بات کرنے جاتا ہوں کہ میں نے یہ دو اینا یہ جب فلات تھا ساڑھے آٹھ لاکھ کا تو میں کہتا تھا کہ ابھی لے لو پھر یہ ہو گیا پھر ساڑھے بارہن لاکھ یا کتنے کا پھر میں نے کہا لے لوں پھر جب ہوا ہے ساڑھے پندر پندر چالیس کا پھر میں نے کہا یہ بڑھ رہا ہے میں ابھی لے رہے پھر میں نے آپ کو پیسے بھیجے ابھی یہ پھلاٹ ہے ساڑھ مر لے کا انیس لاکھ انیس لاکھ تو ماشاءاللہ آپ کی جو انا انویسمنٹ میند رہنگ یہ بہت اچھی اگر آپ پاکستانی کچھ پتہ ہی نہیں ہے پتہ نہیں ہے جو اوورسیز میں بیٹھے ہیں جتنے بھی دوست ہیں جتنے بھی بھائی ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم پاکستان میں جائیں گے تو چلیں ہمارا کچھ نہ کچھ وہاں پر بن جائے گا تو یہ آپ تمام میمبر کے لیے کلائنٹ کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ کوئی انویسمنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو ریل بندے کے ساتھ کریں اچھی کمپنی کے ساتھ کریں جو اوثرائز ہوں پروپر کام کر رہے ہوں میڈیا کے اوپر یہ نہیں ہے ٹاپ ٹن مارکیٹنگ کی ٹیم جو ہے ہمہ وقت آپ کے ساتھ ہے آپ تمام احباب کا بہت شکریہ عرشی صاحب آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ فی مانیلا